ہلو تو بڑاپ سب کائز آ چکے ہیں برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ بابا جی سنیں آپ کو ایم پی فوٹی کے ریڈیم گوڈ مل چکے ہیں آپ نے موجہ نہیں دیا بابا جی یہ تو بہن رامی قسم کی بات ہے باقی میں بات کرنے والا ہوں گرینا فری فائر کے نیو ایونٹ کے بارے میں تو وہ ایونٹ جس ایونٹ کا نام ہے جو گرینا فری فائر میں نیو ایونٹ آیا ہے اس کا نام ایدی ہوگی کس کی ٹھیک ہے یہ گرینا فری فائر کا نیو ایونٹ ہے ٹھیک ہے تو اس ایونٹ تک پہنچنے کے لیے یہ مضب جیسی آپ گیم سٹارٹ کرتے ہو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس جو ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان چیزوں کو کراس کر دو ایک سان تریقہ بتاتا ہوں ادھر سے ہمیجہ جایا کرو تو اس ایونٹ تک پہنچنے کے لیے بابا جی یہ آپ کو سب سے پہلے جیسی آپ گیم آن کرتے ہو میں کہتا ہوں ہمیشہ یہ چیز چیک کیا کرو یہ سائٹ پہ کلنڈر نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے میں کہتا ہوں تھوٹا مار دو تو اس کے بعد یہ آپ کے سامنے لکھا ہو ہے ایدی کس کی ہوگی یہ بابا جی ایدی میری ہوگی تو یہ جو کچھ بھی بینر پہ نظر آ رہا ہے گرینا فری فائر اتنا مہربان ہوا ہوا جب سے گرینا فری فائر کا پاکستان میں سرور آیا آپ کو بھی بتا ہے کہ کافی زیادہ ایونٹس وغیرہ آئیں تو اس پہ آپ نے ایک کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد بابا جی کچھ بندے ہوتے ہیں ان کی یہ چیز اوپن نہیں ہوتی میں ان کو بولتا رہتا ہوں کہ یار وائی فائی یوز کر لو کسی کا یا کسی اور ڈیوائس میں یہ سین اوپن کر کے چیک کر لو تو بابا جی یہ دراصل فور ویک سے گرینا فری فائر کے یہ جو نیو ہیونٹ ہے ایدی کس کی ہوگی تو یہ جو جو چیزیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں ورس ویک میں واش ہے اور اے اکے کی سکین ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ویک میں سکار اور تھرڈ ویک میں ایم پی فورٹی کی لجنڈری سکین ہے اس نیو ہیونٹ میں دی جاری ہے تو سب سے پہلے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کونے میں یہ جدر ایرو کا نشان ہے آپ نے اس پہ کلک کرنے دوتراصل ہم ہوم پیج میں ہیں اور اس پہ آپ نے یہ نیچے آ جائے گا اس کا کلنڈر ٹھیک ہے تو یہ آپ بھی میں بتا دیتا ہوں اس کلنڈر کی کیا مطلب سین ہے اور نیچے ہے ایدی کس کی ہوگی یہ ایدی آپ تھب کی ہوگی بابا جی دیکھتے ہیں کون سے لکی وینر ہے کرینا فی فائر مزے کی چیز لائی ہے بہو رامی قسم کا یار یہ سین ہوئے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی انٹرفیس آتا ہے سب سے پہلے آپ نے ریجیسٹریشن روز کرانی پڑے گی آپ کو اس سے آپ کو ایک ملے کا نیو لکی کوٹ ٹھیک ہے لکی کوٹ ملب ابھی آپ کو پتا چل جائے گا سب سے پہلے آپ نے ریجیسٹریشن پہ کلک کر دینا ہے ریجیسٹریشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جس ملے آئی ڈی بنی ہوئی ہے نا جو میری تو فیس بک سے بنی ہوئی ہے تو میں اسے ریجیسٹریشن کر لیتا ہوں لاغ ان کر لیتا ہوں ٹھیک تو جیسے ہی آپ اسے ریجیسٹر کر دوگے جو بھی آپ کی فیس بک کے ساتھ جس چیز کے ساتھ کونیکٹ ہے آئی ڈی تو آپ نے اتر سے ریجیسٹر کر لی لی ہے آپ کی روز کی ایک ریجیسٹریشن ہوا کرے گی ای ڈی ہوگی کس کی یہ ایونٹ ہے گرینہ فری فائر کا نیو ایونٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جب جیسی ریجیسٹریشن کی اور اس کے بعد آپ نے یہ کلک کر دینا ہے یہ تھری لائنز نظر آنی ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آ جانا ہے ای ڈی ہوگی کس کی اس پہ جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس نظر آئے گا سب سے پہلے پرائیس پول کی طرف بابا جی بڑھتے ہیں کہ ان کرینہ فری فائر پر دے رہے گیا ہیں ٹھیک ہے تو یہ دراصل یہ آپ کے سامنے پرائیس پول ہے ٹھیک ہے جن کے پاس فیلکن نہیں ہے بابا جی آپ نے ٹین پوائنٹس کرنے ٹھیک ہے فیلکن نکلوا لینا تو ایک منٹھے رہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ مطلب سارا کچھ نکلوا لینا یار پندرہ بندوں کو انوائٹ کرنا ہے آپ نے تو یہ آپ کے جتنے بندوں کو انوائٹ کرو گے نا وہ ابھی آپ کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں تو آپ نے یہ ریجسٹریشن کروا لیا آپ پرائیس پول دیکھ لیا اس کے بعد آپ نے دیکھ رہا ہے لکی نمبر جیسے میں لکی نمبر پر کلک کرتا ہوں نا ٹھیک ہے تو ابھی تو آپ کے جتنے بھی لکی نمبر ہوں گے نا بابا جی جتنے بندے کو انوائٹ کرو گے آپ کو ادھر لکی نمبر شو ہو جائیں گے یہ ابھی تو بلینک سا نظر آ رہا ہے ابھی میں آپ آگے ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں کہ کیسے آئیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد لکی نمبر ادھر شو ہوں گے اور یہ چیز آپ ادھر سے شیئر کر سکتے ہیں اور یہ دراصل یہ نمبر اور پوائنٹ یہ کہاں سے کلک کریں گے ہوں جتنے بندوں کو بلاؤ گے نا بابا جی آپ نے بندوں کو بلانا کیسے ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا لکی نمبر کچھ اس طرح کا شو ہوگا ٹھیک ہے لکی نمبر کے بعد یہ آپ نے لکی نمبر مذہب کیسے زیادہ اس طرح کے کوڈ آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ جو اوپر لکھا ہونا یہ آپ کی آئیڈی ہے جو کاپی والا سین ہے نا آپ کی آئیڈی ہے اور یہ جو نیچے انٹر کرنا ہے نا یہ آپ نے کسی فرینڈ کی آئیڈی ہے جیسے میں نے اپنے دوست کا ریفل کوڈ مانگا اس کی انٹر کی اور ادھر کنفرم کیا اور انٹر کوڈ سیکسیسفولی ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اپنا کاپی کیا ہے ٹھیک ہے اسی دوست کو میں نے یہ والا ریفل کوڈ سینڈ کر دیا ہے یہ اپنا کاپی کیا ہے ٹھیک ہے کاپی کرنے کے بعد میں نے اپنے دوست کو سینڈ کر دیا ہے اب میں نے اسے بولا جا کے ریفل جو ریفل والا جیدر میں نے اس کا کیا نا ادھر ہی جا کے میرا کرے اب جیسے ہی اس نے میرا کیا ہے ابھی دے آپ کے سامنے ایک نمبر ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی اس نے میرا کیا ہے یہ ادھر یہ اس نے انٹر کیا اپنا یہ میں نے کاپی کر کے اسے سینڈ کیا تھا اس نے اپنے ریفر آئی ڈی والی سائیڈ پہ اس نے کنفرم کر دیا ہے تو ادھر میرے سامنے ایک اور کوڈ شو ہو رہا ہے اسی طرح میں آپ کا کوئی ایک لگی ہوگا جس کا میں ریفر کوڈ اپنے ویٹس ایپ گروپ میں شیئر کروں گا اگر آپ نے ویٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہے لنک ڈسکریپشن میں دے رہا ہوں کلک کر کے جوائن کر دو اور مجھے ایک میسیج اگر کرنا ہے بابا جی سب سے پہلے اپنا نام لکھو کیونکہ میں کاپی کر کے ایز ایٹی سیو کرتا ہوں یہ نہ کرنا میرے ساتھ اگر میسیج پہ بات کرنی ہے کالیں اگر کی سیدھا بلاگ کروں گا تو مین بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس گروپ میں کسی ایک بندے کا یہ جو ریفر کوڈ ہے جس کا سب سے پہلے کمنٹ ہوگا اس ویڈیو کے نیچے اپنا صرف ریفر کوڈ اپنے دینا ہے اس گروپ کو اگر آپ نے جوائن کرنے لنک ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا گروپ کو جوائن کر لو اگر مجھے میسیج کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنا نام لکھ کے سینڈ کرنا تاکہ میں نمبر سیو کروں نام کے بغیر والے کو میں کبھی ریپلائی نہیں کرنے والا ٹھیک ہے تو یہ بات ہوگی جو لکی نمبر ہوگا جو فرس کمنٹ کرے گا اپنا ریفر کوڈ یہ والا تو میں اس گروپ میں پھینکو کا جتنے بندے ہوں گے وہ سارے کریں گے اسے زیادہ سے زیادہ پوائنٹ ملیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ نے یہ کابی کر کے اپنے دوست کو سینڈ کرنا ہے اپنے دوست کو سمجھا دینا کہ یہ چیز جو ہے آپ نے ادھر اپنے اپنے ادھر وہ ادھر پیس کرے گا اور انٹر کرے گا تو آپ کو اس جگہ پہ جیسے لکی نمبر ہے ادھر آپ کو یہ کوڈ وغیرہ دیر سارے دیکھنوں کو مل جائیں گے تو رہی بعد یہ ان نمبر کا کریں گے کیا ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ یہ کلنڈر پہ آپ کلیک کر دو ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کلنڈر پہ کلیک کرو گے تو یہ اس ویک ون کی لائف سٹیم کا یہ شیڈول ہے نو بجے سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے اور یہ ایک تاریہ یہ سامنے گرینا فری فائر نے شیڈول بھی دے دیا کہ فرسٹ ویک کی یہ لائف سٹیم ہے سیکنڈ ویک تھرڈ ویک کی یہ ہے اور فورت ویک کی یہ ٹائم ٹیبل لکھا ہوئے آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو اس وقت آپ نے لائف سٹیم دیکھنی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کون سا کوڈ آپ کا ادھر ریفر کوڈ میچ ہوتا ہے جیسے آپ مطلب مسال ہے اس پہ کلیک کرتے ہو اس پہ بھی فوراں وہی چیز لکھی ہوئی ہے روز آپ نے ریجیسٹریشن کروانی پڑے گی آپ کو لکی نمبر ایک شو ہو جایا کرے گا یہ ایدھی ہوگی کس کی ادھر آپ کو لکی نمبر روز شو ہو جایا کرے گا جتنے زیادہ انوائٹ کرو گے یار آپ کو اتنے زیادہ لکی نمبر ملنے کے چازنے سے ٹیک ہے تو ان پوائنٹس کو جتنے زیادہ پوائنٹس آپ کلیک کرو گے تو یہ چیزیں اکسچینج کرسکتے ہو ٹیک ہے one نمبر is equal ہے one point جتنے زیادہ بندے آپ بلاوگے تو اتنے زیادہ آپ کے اس لنک سے ریفر آئی ڈی سے آپ کے آئیں گے تو اتنے زیادہ پوائنٹس آپ کو ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بابا جی یہ تھا فری فائر کا نیو ایمنٹ تو کافی مزے کا ایمنٹ ہے اور لائف سٹیم آپ نے دیکھنی کرنی ہے اور اپنا نمبر دیکھنا ہے کہ کون سا نمبر میچ ہوتا ہے تو آپ کو بائیک بھی نکل سکتی ہے بابا جی یہ جتنی بھی چیزیں یہ گرینہ فری فائر دینے والا ہے تو دیکھو پھر کس کی نکلتی ہے میں تو دبا کروں گا آپ سب کی نکلے بابا جی کچھ نہ کچھ ضرور نکلے تو اگر چینل پہ نہیں ہے تو اسے سبسکرائب کر دینا کیونکہ اگر اینا فری فائر سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ادھر ملتی رہے گی